مدھ بردیش کے دموجلے میں پچھلے سال کی اپکچہ اس سال دینگو کے مریضوں میں تیجی سے بردی ہو رہی ہے لگاتار ہی دو سے تین مریض نکل کر سامنے آ رہے ہیں 22 دنوں میں 65 مریضوں کا آقڑا پار ہو چکا ہے جبکہ پچھلے سال 2022 کے آنکڑوں پر ایک نظر ڈالیں تو ملیریا بیوار کی ریپورٹ کے امسار قریب 71 دینگو کے سی مریض شکار ہو رہے ہیں جبکہ اس سال کے آنکڑوں میں تین گناہ سپیڈ سے بردی ہو رہی ہے ہم دموں سے آئے نورس لال ہمارا نام ہے اور بچے کی تیمت خلاب ہوئی تھی تو انت کو علاج کر رہا بھی یہاں پی آئے سے تو ابھی ٹھیک ہو گئے ہیں سبچھی سویدہ اگر ابھی اچھی ہے کھانا پیدہ بھی لبادا ابھی کچھ اچھے ملتا ہے چاہو گیا تھا بچے کو بچے کو بھئی بکھار آیا تھا بکھار کی وجہ تھی یہاں لائسر پیل یہاں معلوم پڑا کہ بچے کو دین گو ہو گئے تو پھر دین گو کی بھی دوائے بیٹانگو میں تو بھی پیٹ ہو گئے پھیکی جہاں ہم گھڑے یہ دین گو وارڈ ہے یہاں پہ دین گو کے مریش آئیسولیشن میں رکھے ہاتے ہیں دین گو کے اسی بیماری ہے جو جنرلی وائرل ہوتی ہے بھیلانے والا اس کا مچھا ہوتا ہے تو یہ مچھت سامانیتا ہے ساف پانی میں ہوتا ہے ابھی کانشتہ لوگوں کی دروں میں کولر ہوتے ہیں تو کولر میں پانی بھارا پڑا رہتا ہے بند ہو جاتے ہیں کولر لیکن وہ پانی ساپ نہیں کیا جاتا کئی بار ہم پورانے ٹائر جو چھت پہ پڑے ہوتے ہیں پورانہ ٹین کبار پورانی بازدیاں اس میں جو بارش کا پانی اکھٹا رہتا ہے اگر اس کو ہم ساپ نہیں کریں تو مچھتا لاروہ اس میں پنفتا ہے خاص بات یہ ہے کہ ساپ پانی میں ہی یہ پنفتا ہے اور یکی ایک بار دین گو سے کوئی پیڑت ہو جاتا ہے تو بہت تیجی سے اس کے شریف میں آنی کی بھی کمی ہوتی ہے اور بلڈ میں پلیٹلیٹ سیلس کی کمی ہوتی ہے تو جب پلیٹلیٹ پہ ہوئے ہماری خون کو جمانے والی کوشش کرنے جب ان کی کمی ہوتی ہے تو بہت بھی کمی ہو جانے پر رتی ستراو بھی سمبھاؤنا ہوتی ہے سامان رہتا ہے مریض کے مصورے سے ناک سے لیٹرین کے راستے سے خون آنے کی سمبھاؤنا رہتی ہے بلڈ مکس پلیٹی بھی ہو سکتی ہے تو یہ خطرہ رہتا ہے ایسی ستتی میں اگر اور پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں تو بچانے کے لیے پورا کے پورا بلڈ بھی لگائے جا سکتا ہے اور بڑے شہروں میں جیسا کہ پلیٹلیٹ ایکسٹیکٹ مل جاتے ہیں تو کمپونینٹ بلڈ ٹرانسپیشن پلیٹلیٹ جیلے کا بھی ٹرانسپیشن کر دیا جاتا ہے لیکن یہ شہری شیطر میں ہم اور شہری شیطر میں ساپ سفائی کیا دی کمی ہے تو ابھی فیلان اگر پورے جیلے کا کاؤنٹ کریں تو دمو جیلے کے ہی مریض جاتا ہے اور اس میں بھی میرا جو انمان ہے کہ اسٹیشن کے آس پاس والی جو چھیتر ہیں ان جگوں سے زیادہ ڈینگو کے مریض نگل کے آرہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ہوسپٹلز بھی ہیں انڈسٹریز بھی ہیں تو پانی کا جماع وہاں پہ بنا رہتا ہے اس میں ایک مشیش بھومی کا رکی ہے نگر پالی کا اس میں اگر نگر پالی کا ریگولر چیک اپ کرے ڈینگو کی لاروہ پائے جانے پر اس میں چالان بھی کرنے کا ادھکار ہے تو جیسا کہ بڑے شہروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ڈلی میں ممبئی میں اس طرح چالان ہوتے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہے یہ طریقہ ہے لوگوں کو اویر کرنے کا چالان کے جریے ہم اویر کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم اپنے ٹی وی میں دیکھتے ہیں انٹرویو کے مادنم سے جیسے میں آپ کو اویرنس ہیلانی کی کوشش کر رہا ہوں تو آم آدمی کو دھیان لگنا چاہیے اپنے گھروں میں جو ساپ پانی پرانی پانی کی ٹنکیاں ہیں ٹائر ہیں ان سب میں سے پانی خالی کر دیں پرانے بڑتنوں کو تاکہ وہ لاغا پنتے ہیں گرانی ڈیلاکوں میں جنرلی ایک جو واتر کا ڈریڈن سسٹم وہ اس طرح کا رہتا ہے کہ وہ نکل کے پورے گاؤں سے باہر کی طرف نکل جاتا ہے اور سامانے طرح ندین آلوں کی طرف وہ بڑھ جاتا ہے شہری شتروں میں بلوکیج کی سمسیہ بھی ہوتی ہے تو ڈریڈ سسٹم اتنا پکتا نہیں رہتا جتنا کی ہونا چاہیے جو ایک گریڈینٹ ہوتا ہے وہ دوسرا کرن ساپ پانی کا جمع ہو شہری شتروں میں ادھکانشتہ لوگوں کی چھتوں پر جو کبار اکھٹا رہتا ہے اس کی ماترہ بہت ادھک ہوتی ہے گرامیڈ شتروں میں سنگل اسٹوری والے مکان ہوتے ہیں ساپ سفائی بھی کو اپنے اس طرح پر مینٹین کرتے ہیں تو ایسی بستیوں سے اور ایسے ایریاز سے جہاں انڈسٹریز ہیں وہاں جنگ بہت ادھک ماترہ میں بلوکی رہتا ہے ان میں ہی انسہ رہتے ہیں اس طرح کے لاروہ پنپتے ہیں اور ڈینگو کا پہنپتے ہیں سر کیا آکڑے ہوں گے ورتبان میں کتنے مریض ہوں گے ورتبان میں اگر ہم دمو میں ڈسٹرک ہسپٹل مینٹ ہونے والے مریضوں بھی بات کریں تو پچھلے چھ مہاں میں لگبک چھ مہاں بھی نہیں کہنا چاہیے چار مہاں میں لگبک دو سو ساٹھ کے لگبک مریض ایڈمٹ ہو چکے ہیں ان میں سے بھی یدی ہم اکٹوبر مہینے کی بات کریں تو بائیس مریض اور ابھی نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اس میں بھی ابھی سیونٹیون مریض ہمارے ایڈمٹ ہوگے اچار پاچ چکے ہیں